نمسکار دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل کلام سٹیڈی میں آپ کا ہر دیکھ سواگت ہے آج ہیں دوستو چیار دسمبر 2018 اور آج ہم درچہ کریں گے چیار دسمبر 2018 کے کرنٹ اپیرز کی اس سے پہلے دوستو ایک کیسے دکھ لیتے ہیں جو ہم نے کل آپ کو ویڈیو میں کمیٹ بوکس میں آنسور دینے کے لیے دیا تھا تو وہ کیسے دوستو آئی ایس ایس ایف دوارہ سوٹنگ کے سروت سممان کے ساتھ کشے سمانت کیا گیا ہے تو کسے کیا گیا ہے وہ ہے ابینو بندرہ کو ابینو بندرہ کو سروت سمانت سے سمانت کیا گیا ہے دوستو یہ دیا آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو نیچے ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے پاس جو سسکرائب کا بٹن ہے اس پر جا کر ویڈیو کو سسکرائب کرنا نہ بولیں اور سسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کے پاس جو گھنٹے کا نشانہ اس بیل آئیک ان کے بٹن کو ضرور دبائیں اب دیکھتے ہیں آج کا گرنٹ اپیرس چار دسمبر کے گرنٹ اپیرس میں آج کا پہلا کیسا ہے حالی میں نیٹ ہیلتھ نے کس وقتی کو ماسیو کی روپ میں نکت کیا ہے تو نیٹ ہیلتھ نے کسے نکت کیا ہے ماسیو کی روپ میں یہ کیا ہے صدارت بٹاچاری کو نکت کیا ہے تو صدارت بٹاچاری کون ہے اور یہ ہے پوٹو میں جو دکھائے دیا رہے ہیں یہی ہیں صدارت بٹاچاری نیٹ ہیلتھ کے ورطمان ماسیو ہیں دوستو تو نیٹ ہیلتھ کا کاریہ کیا ہوتا ہے دوستو یہ ماسچیو کیا کاریہ کریں گے تو نیٹ ہیلتھ کیا ہے دوستو سبھی کے لیے اچھ گنو بتا کی پہتیس واسطے کے لقصے کا نیترتوہ کرنے کے لیے جو نیٹ ہیلتھ ہے اس کے درستی کون مشن کو ساکار کرنے میں پرمک بھاگیداروں کے ساتھ کام کریں گے کون یہ چیدارت بٹا چاہ رہی ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کیسن اگلا کیسن ہے دوستو اے ایس راجیو کو حالی میں کس بینک کا ایم ڈی اور سی او نیٹ کیا گیا ہے تو کس بینک کا کیا گیا ہے بینک اوپ مہاراشٹرا کا یہ بینک اوپ مہاراشٹرا کا لوگو ہے بینک اوپ مہاراشٹرا بھار سرکار کا ادھم ایک پریوار ایک بینک تو بینک اوپ مہاراشٹرا کے بارے میں جانتے ہیں بینک اوپ مہاراشٹرا کی ستاپنا کا وہی دوستو تو اس کی ستاپنا دوستو 16 ستمبر 1935 کو بینک کو مہاراشٹرا کی ستاپنا ہوئی اس کا مکھیلے کھانستیت ہے اس کا مکھیلے پونے میں ستیت ہے تو راجیو کو کب جوئن کیا گیا ایم ڈی تو راجیو کو دو دسمبر 2018 کو جو بینک کو مہاراشٹرا ہے اس کا پربندگ ندیشک اور سی او ملائے گیا ہے وہ اس سے پہلے سنڈیکنڈ بینک ویجیہ بینک اور انڈین بینک میں کام کر چکے ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا کسن اگلا کسن ہے دوستو FSSAI نے کب تک ٹرانس وسا کو ختم کرنے کے لیے نئے ابیان کی شروعات کی ہے تو کب تک ختم کرنے کے لیے کی ہے 2022 تک ختم کرنے کے لیے اس کی شروعات کی ہے تو دوستو یہ FSSAI کیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو اس کی فل پورم بہت بار پھوچھ لی جاتی ہے کی فل پورم کیا ہے دوستو تو فل پورم ہے Food Safety and Standards Authority of India یہ اس کا لوگو ہے FSSAI کا اب اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو اس کی شتابنہ کب ہوئی تو اس کی شتابنہ دوستو اگست 2011 کو اس کی شتابنہ ہوئی ورطمان چیئرمین ہے مسٹر آسیس بہو گنا تو اس کا جو 2022 تک میں جو ٹارگٹ رکھا گیا ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو کہ FSSAI نے خد شرخصہ اور مانک پر دیکھرن اس کا ہندی میں فل پورم ہے نے خد اپورتی میں اوڈوگیک روپ سے اتپادی ٹرانس وسا کو ختم کرنے کے لئے ایک نیا جن میڈیا بیان شروع کیا گیا ہے اس ابیان کا نام ہے دوستو ہارٹ اٹیک ریوائنڈ ٹرانس وسا سے کیا ہوتا ہے بھیٹ شریر میں زیادہ ہو جاتی ہے تیسے ہارٹ اٹیک کا خطرہ رہتا ہے اس لئے اس ابیان کو نام دیا گیا ہے ہارٹ اٹیک ریوائنڈ نامک تیس سیکنڈ کا ساروزنک شیوہ گوشنا اس طرح کا پہلا ماس میڈیا بیان ہے جو ٹرانس وسا کے پرن علمان کے لئے پہلے دوزار بائیس تک بھارت میں ٹرانس وسا کو ختم کرنے کے ایف ایس ایس ای ای کے ویسٹ وگ لکسے کا سمجھتن کرے گا دوزار تیس کا رکھا ہے اور بھارت نے یہ ٹارگیٹ دوزار بائیس کا رکھا ہے اب دیکھتے ہیں دوستو اگلا کیوسن اگلا کیوسن ہے آج گا ویسٹ وگ کرسی ایم خادی سکر سمجھلے ہیں دوزار اٹھارہ کہاں آئی جید کیا گیا تو یہ آئی جید کیا گیا دوستو جارکھن میں آئی جید کیا گیا تو اس کا ادھ گھرن کس نے کیا تو جارکھن میں یہ جو پوٹو میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اس میں دیکھئے آپ یہ جو ہیں یہ جارکھن کے مکھے منتری ہیں رگوبرداس یہ جو دکھائی دے رہے ہیں یہ اپنے رادہ مون رادہ مون سنگھ جی ہیں جو کے اندر یہ کرسی منتری ہیں اور رادہ کرسی منتری نے اس کا ادھ گھرن کیا تھا تو جارکھن کا نام ہے تو جارکھنٹ کے بارے میں دیکھتے ہیں جارکھنٹ کے مکہ منتری کون ہے جارکھنٹ کی ستاپنا کب ہوئی دوستو ستاپنا ہوئی پنترہ نومبر دوزار کو تو اس ویسٹ وی کھڑھے شکر سنبیلن کا اودھ گارن کس نے کیا کندری منتری رادہ مون سنگھ نے جارکھنٹ کے رانچی میں ویسٹ وی کھڑھے شکر سنبیلن کا اودھ گارن کیا تو یہ تیس نومبر دوزار اٹھارہ کو آئی جیت کیا گیا تو اس میں کون سے کون سے دیسوں نے باغ لیا تو اس میں دوستو چین، ازرائیل اور ملیشیا سمیت سات دیس اس دو دیوشے شکر سنبیلن میں باغ لے رہے ہیں یا باغ لیا شکر سنبیلن کا اودھ سے جارکھنٹ کو کرچی چھنٹر میں نویسہ کرشد کرنے کے لیے ایک پرمک روپ سے بڑاؤ دینا ہے اب جارکھنٹ میں باہر کے دیس آئیں اور اگریکلٹر میں نویس کریں اس کے لیے اس کرچی سنبیلن کا اودھ جارکھنٹ میں کیا گیا تھا اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے انتراشتی دیوانگ دیوش حالی میں کب منا گیا تو انتراشتی دیوانگ دیوش حالی میں دوستو کل ہی تین دیسمبر کو منایا گیا تو انتراشتی دیوانگ دیوش کے بارے میں جانتے ہیں یہ جو آپ پوشٹر دیکھ رہے ہیں یہ ہے انتراشتی دیوانگ دیوش کا پوشٹر تو اس پوشٹر میں دیکھیں دوستو انٹرنیشنل ڈے آف پیپول ویت ڈیس ایبیلٹی تو اس کی شروعات کبھو ہی اس کے بارے میں جانتے ہیں دوستو تو جو انٹرنیشنل ڈے آف پیپول ویت ڈیس ایبیلٹی ہے تو یہ اس میں پڑھتے ہیں اپنے میں نے جو لگر کہا ہے کہ ورس گونی سو چھنٹر میں سنیوکت راشتر عام سباگے دوارہ وکلانگ جلوں کے انتراشتری ورس کے روپ میں ورس گونی سو اکیاسی کو گوشت کیا گیا تھا اور دوزار اٹھارہ میں جو آئیزن کی آزارہ اس دوزار اٹھارہ کے انتراشتری ورس کی تھیم کیا ہوگی اس کی تھیم ہے دوست تھیم تھی ورس گونی سو سکت بناو اور ان کے سماویسوں میں سمانتا کو سنیشت کرو یہ اس کی تھیم تھی دوستو تو اب دیکھتے ہیں کی اس کا ایجنڈا کیا ہے یا آئیزن کرنے کا ادیس ہے کیا دوستو انٹرنیشنل ڈے او پیپول او ڈیسٹیبلیٹی کا آئیزن کرنے کا ادیس یہ ہے کہ یہ سسکت وکاس کے لیے دوزار تیس ایجنڈا میں سامل سماویسی نیائے سنگت اور ٹکاؤ وکاس کے لیے وکلانگ لوگوں کو سسکت بنانے پر کین دریت ہے مطلب وکلانگ لوگوں کو سماج میں بھاگیداری بڑھے اور یہ اپنے اس طرح پر کاریہ کر سکے اور دیس کی سیوہ میں اور دیس کے وکاس میں مہتبون یوگدان دیس کے تھا ان کی اس لیے اس دیوز کا آئیزن ہر ورس تین دسمبر کو کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا کیسن اگلا کیسن ہے پونی انٹرنیشنل میراتن کے ویجیتہ کون ہے پونی انٹرنیشنل میراتن ہے یہ کہاں ایجید کیا گیا یہ پونی میں ایجید کیا جاتا ہے اس کے ویجیتہ ہیں اٹلاویم ڈے بیوے اٹلاویم ڈے بیوے اس کے ورطمان ویجیتہ ہیں اس ورس کے تو یہ اس ورس کونسا انٹرنیشنل میراتن ہے جو پونی میں ایجید کیا گیا تو یہ پوشٹر میں دیکھیں آپ یہ تیسوں پونی انٹرنیشنل میراتن ہے جو دو دسمبر دوزر اٹھارہ کو ایجید کیا گیا دوستو تو یہ جو ویجیتہ ہیں یہ کونسے دیس کے ہیں ان کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ جو ویجیتہ ہیں پونی انٹرنیشنل میراتن کے یہ دوستو ایتھیو پیہ کے اٹھالا ویم ڈیوی بے نے دو گنٹے سترہ منٹ سترہ سیکنڈ کے سمیے کے ساتھ پورن میراتن جیت لی ہے یہ تو تے پورس ورگ میں مئیلا ورگ میں کس نے جیتی ہے پورن میراتن میں کینیا کی پاسکلیا چیپ کوگی نے دو گنٹے پچاس منٹ اور سترہ سیکنڈ کے سمیے کے ساتھ پرتمستان پر پرابط کیا ہے پرتمستان پر دوستو پورسوں میں اٹھالا ویم ڈیوی بے آئے ہیں تو شیکنڈ اور تھرڈ پر کونے ہیں تو شیکنڈ اور تھرڈ پر جو آئے ہیں ان کا نام ہے تو شیکنڈ ستان پر آئے ہیں تیسوم گیٹاکو اور تھرڈ ستان پر بے کے لے ایسے پھار آئے ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے کارٹو وائیس جلوائیو پریورتن سمیلن 2018 کا آئیوزن کیا گیا تو یہ کارٹو وائیس ایک جگہ کا نام ہے جو پولینڈ میں پڑتی ہے تو اس کا آئیوزن کہا گیا پولینڈ میں آئیوزن کہا گیا جلوائیو پریورتن سمیلن کا آئیوزن تو پولینڈ کے بارے میں جانتے ہیں دوستو تو پولینڈ کی رازدن یہ کہا ہے پولینڈ کی رازدن یہ ہے وارسہ پولینڈ کی رازدن یہ ہے فرطمان راستر پتی کون ہے فرطمان راستر پتی ہیں دوستو آندریج ڈوڈا تو یہ جو جلوائیو پریورتن سمیلن ہے شیکر سمیلن کا کیا اددہ سے یہ ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں تو سینکت راستر زلوائیو شکر سمیلن یعنی سی او پی ایک ویسٹ وکس سمیلن ہے جس کے دوران زلوائیو نیتی کے لیے کاروائی کی باتچید کی جاتی ہے تو اس میں ریبین دیسوں کے سجد سے باغ لیتے ہیں اب دیکھتے ہیں اگلا کیسے اگلا کیسے نہ دوستو بھارت سینکت بھارت اور سینکت اب عرب امیرات یو اے ای کی سینکت آئیو کی بیٹک کے بارویں ستر کی سید دیکھتا کسنے کی تھی تو سید دیکھتا کسنے کی دوستو دیکھتے ہیں اپسن نریدر موڈی رادہ مون عجیز دوباز اور سسمہ سوراز تو اس کے دیکھتا دوستو کسنے کی سسمہ سوراز نے کی تھی یہ جو آپ فوٹو میں دکھائی دے رہی ہیں یہ ہے اپنی ویدیس منتری سسمہ سوراز تو ان کے بارے میں جانتے ہیں تو اپنے باہد آئی یو اے اے کی ورطمان راشتر پتی کون ہے تو یو اے اے کی ورطمان راشتر پتی ہیں خلیپا ون زید النعیان ورطمان راشتر پتی ہیں تو یو اے اے کی رازدانی کہاں ہے رازدانی دوستو کل والے ویڈیو میں میں نے بتایا تھا یو اے کا نام آئے تھا تو تو رازدانی ہے ابود ابھی مدرہ کیا ہے مدرہ دوستو ہے امیرات دیرہم ہے یہ ہے مدرہ تو سینکت عرب امیرات کی مدرگ ہے امیرات دیرہم تو اب جانتے ہیں اس میٹنگ کے بارے میں تو شریمتی سسمہ سوراج یوے گئی تھی تو وہاں پر انہوں نے آدھونک سیوکت عرب امیرات کے سہست تپک شیخ جائد کے جنم دیوست و ماتمہ گاندی کے جنم دیوست کے ڈیٹھ سو ورسوں کے جسن کے لئے ابود عبیمے گاندی جائد ڈیجیٹل سنگرہ لے کا بھی ادھ گاٹن کس نے کیا ہماری ویدیش منتری سسمہ سوراج اب دیکھتے ہیں اگلا کیوشن اگلا کیوشن ہے دوزار گنیس کا گنتنتر دیوست سامورہ میں کس دیش کے پرمک اپنے یہاں پر مکھی اتیتی ہوں گے تو کس دیش کے ہوں گے دکشنہ پریقہ کے جو راستر پتی ہیں وہ ہمارے یہاں مکھی اتیتی ہوں گے اب دیکھتے ہیں نیچے دوستو اس کے بارے میں کیا لکھا ہے یہ جو پوٹو میں دکھا دیارہی ہیں پردان منتری نیچے دیش کے پاس میں یہ ہے دکشنہ پریقہ کے راستر پتی جن کا نام ہے شریل رامہ بھوسا یہ سبیس جنوری کو گنتنتر دیوست پر ہمارے یہاں مکھی اتیتی ہوں گے تو دکشنہ پریقہ کی راستر دنی کیا دوستو تو دکشنہ پریقہ کی پرشنانسنک ویدائی اور نیائی راستر دنی تینوں الگ لگ ہیں تو پرشنانسنک راستر دنی ہے پریٹوریا اور ویدائی راستر دنی ہے کیپ ٹاؤن اور نیائی راستر دنی ہے بلو ایم پھونٹین نیائی راستر دنی ہے تو دکشنہ پریقہ کی مدرہ کیا ہے تو دکشنہ پریقہ کی مدرہ ہے اب آج کا لاسٹ کسین دیکھتے ہیں لاسٹ کسین ہے دوستو ایسیا پرساند شکر سمیلن دوزر اٹھارہ کہاں سمپن ہوا تو کہاں ہوا یہ وہاں نیپال میں سمپن ہوا تھا تو نیپال میں سمپن ہوا تو یہ ایسیا پرساند شکر سمیلن کیا ہے دوستو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں نیپال کے بارے میں جانتے ہیں یہ ایشیا پیسیفک سمیٹ دوزار اٹھارہ نیپال میں ہے یہ جو سمبودیت کر رہے ہیں یہ ہے نیپال کے پردار منتری کیپی سرما اولی ہیں تو اب دیکھتے ہیں اس سمیلن کے بارے میں دوستو نیپال کی رازدانی کاٹ منڈو میں اس کا ایوجن کیا گیا تو اس میں سمیلن میں بھارت سہیت پینتالیس دیشوں کے لگ بگ پندرہ سو پرتی باغیوں نے سکر سمیلن میں بھاگ لیا تو سانتی وکا سوساسن اور سنست سدیشوں کی بھومی کا دلوائی پریوطن میڈیا کی بھومی کا سہیت ویبین ویسوک مددوں پر اس سکر سمیلن میں ایسے پرسان سکر سمیلن میں ترچہ کی جاتی ہے دوستو تو اس ورش کے سکر سمیلن کی تھیم کیا تھی تو اس ورش کے سکر سمیلن کی تھیم تھی ہمارے سمیے کی مہتو پرن چنودیوں چنودیاں سوطن تردہ ساجی سمردی اور سارو بھومے ملے تھی یہ اس ورش کی تھیم تھی تو نیپال کے اس سکر سمیلن کا آئیوزن یونیورسل پیس فیڈرسن دورہ کیا جاتا ہے تو یہ پوچھ لیا جائے کہ اس سکر سمیلن کا آئیوزن کس کے دورہ کیا گیا ہے تو یہ یونیورسل پیس فیڈرسن کی دورہ کیا جاتا ہے تو دوستو نیپال کے بارے میں جانتے ہیں نیپال کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ نیپال کی رازتہ نہیں ہے نیپال کے پردار منتری ہیں نیپال کی جو راستر پتی ہیں وہ ہے ویدیہ دیوی بنداری نیپال کی جو مدرہ ہے وہ نیپالی روپیہ نیپال کی مدرہ ہے اب دوستو ایک کیوشن آپ کے لئے جس کا آنسور آپ کو کمنٹ بوکس میں ضرور دینا تھا اس کیوشن کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے ہیں اتنا زیادہ آپ کو کمنٹ بوکس میں لکھتا ہے تو کیوشن ہے دوستو دوزار بائیس کا جی ٹونٹی شکھر سمیلن کا آئیوجن کس دیش میں کیا گیا اپسن ہے بھارت ارجنتینہ جاپان اور برٹین ان میں سے ایک آنسور ہوگا جس کا آنسور آپ کو کمنٹ بوکس میں دینا ہے دنے بات دوستو ہم سے جوڑے رہنے کے لئے کل پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایتی آپ نے ہمارے ویڈیو کا بھی تک لائک نہیں کیا ہے تو پہلے ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو سسکرائب کرنا نا ہے وہ نے نیچے دیئے گئے لال بٹن پر جا کر ویڈیو کو سسکرائب کریں تا اس کے پاس والا جو بیل آئیکن گھنٹے کا نسان ہے اس کو ضرور دبائیں جس سے ہمارا ویڈیو کا روٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچے گا سب سے پہلے اور ہم سے انسٹاگرام پر فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی آپ در سکتے ہیں جس کا لنک ہم نے ڈسکرپسن میں دے دیا ہے اور اس ویڈیو کی پی ڈی اپ پہل کرنے کے لئے دوستو ہم ڈسکرپسن میں لنک دیا ہے وہاں سے ہم سے جڑے ہیں